ناظرین آدھا پیشے آج کی بڑی خبر شہر میں پائنٹ سسٹم نافیز ہونے کے بعد سے لگتا ہے ٹرافک پولیس چیکنگ کے نام پر اپنی حدے پار کر رہی ہے گاڑی کے سامنے اچانک نمودار ہونا گاڑی کی چابی نکالنا راہگیروں کے ساتھ بتتمیزی کرنا عام ہو گیا ہے جبکہ ٹرافک جام لگنے پر ٹرافک کنٹرول کرنا لگتا ہے ان کی جیٹی میں شامل نہیں ہے عوام کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ گاڑی کی چابی پر حملہ آور ہوتے ہوئے چابی پر خفضہ کرنا کون سے خانون کے تحت ہے یہ سوال ٹرافک پولیس کے عالی عودے داروں سے عوام پوچھ رہے ہیں بہرحال ٹرافک ظلم کا واقعہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق کرما گڑے کا رہنے والا 21 سالہ نوجوان محمد شاہد لائسنس نہ ہونے کے اخرار کرنے کے باوجود ٹرافک پولیس انسپیکٹر رام رڈی اور ٹرافک کانسٹبل نکاشی گڑے سے آنے کے دوران محمد شاہد پر زدو کوپ کیا جبکہ خانون کے مطابق ٹرافک پولیس کو کسی کو مار پیٹ نہیں کر سکتی ٹرافک پولیس کے عالی عہددار سخت نوٹس لیتے ہوئے حملہ آور رام رڈی پر کاروائی کرنی چاہیے تو ناظرین سچائی جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز سچ نیوز چیف بیرو شرف الدین کی یہ ریپورٹ بھورون سر مت ماروں میں کو آکسیجن لینے کے لیے پروبلم ہو رہا بولے تو مارتی جا رہے سر ہاتھوں سے اور پیروں سے مارے بھائی کونیوں سے جو اسو پیٹ پر مارے اسلام علیکم میں مہنلی سے اتحاد مسلمین کی طرف سے کورما گولا کارپریٹ رہا ہوں یہ میری ایریے کا بچہ ہے اس کی عمر 21 سال ہے محمد شاہد ہے نام اس کا یہ کچھوڑا سے آرہا تھا وہاں پر ٹرافک پولیس رام رڈی نے ان کو بہت پیٹا کیونکہ ان کے پاس وہ روکنے کی کوشش کرے بچہ سمجھ میں نہیں آیا انہیں گاڑی آگے کر دیا تو اس لئے اس کو اتنا مارے ہیں اندر لگے جائے کے بہت بری تاریخے سے مارے میں ایک یہ فیسٹیویل کے موقع پہ تلہنگانہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ رام رڈی ایک انسپیکٹر ہے کیا ہے آپ گریجویٹ ہے رام رڈی آپ ایک انسپیکٹر ہے ایک ایڈمسٹریشن میں آپ کا کام ہے کوئی آپ آئی پی ایس آفیسر آئی ایس آفیسر نہیں ہیں جو آپ نے ہاتھ میں خانون لیں گے اور ایک ٹرافک پولیس ہے اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ جو نہ انٹراغیٹ کرنا اور ان کو مارنا ایک لائن آرڈر آپ کیوں لیے میں آپ سے آپ سوال کر رہی ہوں آپ کیوں لیے کس طریقے سے ہمارے کس طریقے سے کیوں آ کر ایسی تکلیف دے رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ یہ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹرافک پولیس ہم ہمارے آریے میں بھی ہیں بعض اخت ہوتا کچھ بھی مگر چھوٹے بچے ہیں بلکہ ہم نظرنانداز کر سکتے ہیں مگر مارنے کا کوئی آرڈر نہیں ہے ان کو اور اگر لائسنس نہیں بھی اتن کچھ اعلان کرنا چاہیے تھا اور اس طریقے کی مضبط کر رہی ہم ہے کس طریقے کی آپ لائنگویج کریں ولگر لائنگویج کرتے ہوئے گالی گلوچ کرتے ہوئے کہ جو نا مسلمان جو نا ایک گندی نالی کے کیلے ہوتے کس قسم کی بات کرے آپ آپ ایک گراجئٹ ہونے کے بعد ہی آپ جو نا ایک انسپیکٹر بنے تو آپ تعلیم کا آپ کا ایک لیول ہو گیا آپ کا ایک گراجئشن لیول اس کے بہت جو بھی اس طریقے کی بات کرنا ہم جو نا بڑابر ہم ہمارا اسے سب کو ریکویسٹ کریں گے کہ جو نا اس کے بارے میں ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تلنگانہ گورنمنٹ میں جو نا اچھا سسٹم ہے اس کو خراب مت کریے ہم مل جھل کے اید بنا رہے ہیں اب میرے ایرے میں بھی دیر سے پنڈا لیں مگر یہ غیر زوری پولیس کی وجہ سے ہم آپس میں جو نا ہمارے تعلقات خراب کرنے کی آپ کی ایک کی وجہ سے پورے جو نا سب کا ماحول خراب ہو جارہا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رام ریڈی کو جو نا سسپینڈ کیا جائے شکریہ شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں عالم پناہ کریشنز خوش رہو عالم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں عالم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام عالم پناہ عالم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر ایپسلوٹلی وال کلاس عالم پناہ بیسائیڈ چوم محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونتاکت 040-24-50-1565 مُشگلیہ موسیقی 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 موسیقی